ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس آج کی ہماری گیم بالکریشن شتھار جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے مجھ سے 1988 کی ایک گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے اس گیم کے اوپر ویڈیو بنائی ہوگی لیکن وہ کافی پورانی بات ہے تو ونس اگن اگر بنائی ہے تو دوبارہ اس گیم کے اوپر ایک اور میری پریزنٹیشن دیکھیں یہ گیم کھیلی گئی تھی فیبرائش ڈیلے اور اولیویر رنے کی بیچ میں میں یہاں شروع کرتا ہوں یہاں ڈیلے نے ای فور کھیلا سیسیلین سی فائیب یہاں رنے نے کھیلا نائٹ ایف ثری دن ہوا دی سکس دی فور سی ٹیکس دی فور نائٹ ٹیکس دی فور نائٹ ایف سکس نائٹ سی تری ایس 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 سیسیلین نیزدرو بیشپ جی فائیب دن ہوا ای سکس ایف فور تو کوئن گئی بی سکس سکوئر پر اور ڈیریکٹلی یہاں اس بی ٹو پون پر اٹیک ہے پوائزنس کنسیلر کیا جاتا ہے تو کوئن ڈی ٹو پہلے یہاں پر وائٹ نے کیا کوئن ٹیکس بی ٹو دن روک آیا بی ون سکوئر پر اسی کوئن پر اٹیک بنا کوئن گئی ای تری سکوئر پر یوزوالی کوشش کی جاتی ہے ایسا کچھ کرنے کی لیکن اور بہت گیم پلیز ہوتے ہیں نائٹ سیکریفائز بھی بڑا ایمپورڈنٹ ہوتا ہے یہاں اس کوئنٹ پر لیکن فلحال موو وائٹ کا ہے تو ای فائیو کی آپشن کو پہلے وائٹ نے چورا ڈی ٹیکس ای فائیو ایف ٹیکس ای فائیو نائٹ پر اٹیک بنا تو یہ نائٹ اوچھا ڈی سیون سکوئر پر اور یہاں بیشپ کی اس فائرنگ لائن جو کی آ چکی ہے بہت ایمپورڈنٹ ہے نائٹ ای فور اوپر سے وائٹ نے آ کیا نائٹ ای فور سکوئر پر جانا مجھے ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کی وائٹ بلیک کی سکوئر کے جانے کے لئے کوئی اچھا سکوئر اویلیبل نہیں کروانا چاہتا ہے ایسا لگتا ہے ایچ سکس اور یہاں اس بیشپ پر اٹیک ہے لیکن یہاں ڈیلے کا موو آیا بیشپ کو بی فائیو سکوئر پر لے کر جانا اور اپنے بیشپ کو سیکریفائز کیا ہے کیا یہاں دوسرا بیشپ سیکریفائز جو الڈی پاون پر رکھا تھا اسے ہی نہیں بچا لینا چاہیے تھا بلیک کے اوپر ہے وہ کونسا بیشپ لے اگر یہاں ایچ ٹیک زی فائیو ڈارک سکوئر بیشپ کو لیا جائے گا تو رک بی تری دین کوئن ٹیکس ای ٹو بلیک یہاں سے بلکل سیف رہتا اور اچھا گیمپلے چلتا لیکن ایٹ ایکس بی فائیو گرنے کے بعد جیسا میں نے پہلے کہا نائٹ ٹیکس بی فائیو اور یہاں اس کون پر اٹیک بنا اور اگلے موو میں یہاں یہ چیک میٹ کی تھرٹ ہے بیشپ بلکل صحیح سکوئر پر اویلیبل ہے یہاں کون اے فائیو کنسیدر ہی نہیں کیا جا سکتا کون ٹیکس اے فائیو اور اس کے بعد یہاں نائٹ سے اگلے موو میں اگر یہاں کون کو لیا جاتا ہے رکھ سے تو چیک میٹ ہوگا تو ایچ ٹیک زی فائیو تو کرنا ہی پڑے گا وہ بلنڈر ہے ایچ ٹیکس زی فائیو اسی لیے پہلے یہاں پر رنے نے کیا اور انہوں نے یہاں اپنی سیکریفائیس یا کوئن ٹرےپ ہو چکے ان کی نائٹ ٹیکس اے تھری جیسے کہتے ہیں نا پوائزنس پونڈ وہ یہاں ثابت ہوا فیلہ حال تو اب رک ٹیکس اے تھری کیا جائے کیا رک ٹیکس اے تھری سے بھی ٹھیک ٹھا گیم آگے بڑھتی ہے لیکن بیشپ ٹیکس اے تھری بیٹر ہے کیونکہ بلیک اب یہاں کیسل کرنے کی پوسیمیلٹی کو کنسیڈر کر سکتا ہے کوئن ٹیکس اے جی فائیو اور کوئن ٹیکس جی فائیو ہونے کے اگزیکلی یہ تو کجاد نہیں ہے لیکن رک اے فور اور یہاں اس نائٹ پر اٹیک ہے نائٹ پر اٹیک ہونے کے بعد پہلے یہاں پر کیا گیا نائٹ دی سکس چیک بیشپ ٹیکس دی سکس ای ٹیکس دی سکس رک اے فور سکوئر پر اور وہ بھی ایک چیک کے ساتھ کنگ پہنچا ہے ایف ٹو سکوئر پر اور اس کے بعد یہاں پہلے فور ست میں کیسل کیا بلیک نے کیونکہ چیک میٹ کی تھریٹ یہاں انظار کر رہی تھی بلیک کے کنگ کا رک آیا بی تھری سکوئر پر ارادہ اس رک کا کہاں جانے کا ہے بہت اتک سمباویہ ہی ہوگا رکی فائیو دن ہوا کوئن ایچ فور کوئن کا ایچ فور سکوئر پر آنے کا مطلب چیک میٹنگ سیکوئنسز تو تیار ہوتے ہی ہیں نائٹ ایف سکس اور بلیک کا نائٹ واپس صحیح ٹائم پر آ چکا ہے یہاں ایگزیکلی اس پوئنٹ پر چیک میٹ سے بچنے جی فور تاکہ کیا ہو یہاں رکنا آئے چیکنا آئے وٹیور ایٹ ایس جی فائیو لیکن بلیک نے آپٹ کیا اور انہوں نے یہاں اس کوئن پر اٹیک بنایا کوئن کے ایچ سکوئر پر اور کوئی سکوئر تھا بھی نہیں اس کوئن کے جانے کے لئے اگر آپ سوچ رہے ہو یہ ایچ سکوئر تو سیدھا یہاں فوق انجار کر رہی ہوگی وائٹ کیس کوئن کا well king g7 then rook آیا e1 سکوئر پر rook ایکشنز آفر ہے لیکن یہاں بلیک نے rook ایکشنز نہیں کر کے اپنے نائٹ کو ڈبلپ کیا d7 سکوئر پر آکر یہاں ایسا کیوں کیا کیونکہ بلیک ابھی سٹرگل کر رہا ہے اپنے پیسز کو ڈبلپ کرنے میں ویسے رک کہاں جانے والا ہے یہ ٹھیک ٹھیک نظر آ رہا ہے رک ٹیکس e5 نائٹ ٹیکس e5 اور یہاں ایسا کرنے کے بعد g4 پون پر اٹیک ہے تو king g1 اور یہاں اس پوائنٹ پر i think نائٹ g6 could be a better option for black لیکن یہاں نائٹ d5 کے اپشن کو پہلے black ناوٹ کیا اور نائٹ کے d5 سکوئر پر آنے کے بعد یہاں آپ دیکھیں queen کہاں آ سکتی ہے exactly اس h5 سکوئر پر لیکن یہاں c4 کے اپشن کو پہلے نائٹ پر اٹیک بنائے اور ایسا کرنے کے بعد black کا game plan سیکسیسول ہوا نائٹ پہنچا f4 سکوئر پر بنا اس queen پر اٹیک اور queen کو اس h5 کی dominance جو پکڑ رکھی دوسرے اسے ہٹا نہیں ہوگا queen یہاں سے گئی f1 سکوئر پر f1 سکوئر تھوڑا سا problem والا ہے i think queen e3 سکوئر پر زیادہ better work کرتی یہاں نائٹ پر اٹیک بنتا وہ بھی ایک چیک کے ساتھ اور تھوڑا سی problems ہوتی لیکن queen queen کے f1 سکوئر پر جانے کے بعد پہلے خیرہ گیا f6 نائٹ پر defense ہوا then ہوا h4 just trying to remove this defender of that knight لیکن knight takes g4 اور یہاں ایک pawn جیتنے کا موقع ملا then ہوا c5 rook آیا f7 e6 سکوئر پر اور french bishop e6 سکوئر پر آنے کے بعد یہاں اس rook پر اٹیک ہے تو اس point پر white کے پاس سب سے بڑیہ move تھا that least a pawn کو آگے push کرنے گا ایسا میں کیوں بولتا ہوں یہاں سیدھا سا a کی مطلب ہے bishop takes b3 rook بالکل safe ہے کیونکہ a7 اور یہاں pawn promote ہو چکا ہوگا white کا تو یہاں black نے اپنے rook کو move کیا g3 square پر شاید ٹھیک نہیں ہے کیونکہ knight پر ایسا کوئی فیلال threat immediate نہیں ہے g takes h4 in fact یہاں rook پر attack بن گیا ہے لیکن rook takes g4 with a check bishop takes g4 then ہوا a6 اور game plan بلکل الگ ہے یہاں کسی بھی طرح سے b pawn کو deflect کر و c اور d فائل کے پاسر جو connected ہے ان کی quinn کو promote کی آجائے بہت مشکل ہے اس کو روک نا b takes a6 کرنا ہی پڑا then c6 white اپنے game plan میں successful رہا king gaya h6 square then quinn takes a6 اور اب ان دو pawns کو روکنے والا کوئی ہے اس game میں exactly نہیں ہے black اس game میں کسی طرح سے واپس ہی جیسا کچھ کر سکتا ہے لگتا تو نہیں ہے h پون آگے push کرنے سے ہوگا کیا لیکن پہلے روک g7 square پر لیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ king h2 square پر آنا شاید ٹک ٹھاک رہتا شاید کیونکہ اس کے بعد نہیں problem ہو سکتے تھی bishop کے بعد یہاں روک سے check وہ بھی ایک problem تھی خیر king گیا f2 square then h3 d7 h2 d8 equals quinn promoted to quinn h1 equals to quinn یہاں دولوں ہی کھلاڑی نے اپنے اپنی quinn promote کر لی ہے لیکن check دینے کی باری پہلی یہاں پر white کی ہے quinn h8 check تو روک بیچ پہ لگا اور یہاں اس point پر quinn takes h7 check کا سیدھا سمط لہو ہے کہ black کو اپنی game gift کرنا کیوں king takes h7 ہونے کے بعد quinn a7 check king g6 then quinn e3 square پر آ جائے گی اور further کیا کوئی check آ سکتی ہے نہیں نہیں black ابھی dominate کرے گا اس game کو بلکل knight e2 جیسا کوئی move کھیلا جا سکتا ہے اور اگلے move میں check mating threats ہوگی white کچھ checks دے سکتا ہے f5 اس کے بعد ایک اور check آ جائے گی بلکہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا finally quintex e2 کرنا ہی پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا خیر چلتے ہیں actual game پر یہاں ہوا تھا quintex f6 with a check night بیچ میں لگا اور اب کوئی further check آتی بھی نہیں ہے کہیں سے بھی لیکن move ابھی فیلال white کے پاس ہے it means advantage ہے اس کے پاس تو quinn d3 was the best advantage directly یہاں اس night پر attack بنا کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا تھا اب یہاں اگر game آگے بڑے تو quinn h2 checks ہی آئیں گی مجھے نہیں لگتا کہ black اس game میں کسی بھی طرح محقہ ملا انہوں نے یہاں پہلے اپنے رکھ کو a7 square پر place کیا یہاں is king hunt white king already queen bishop لگے ہوئے ایک رکھ کی کمی تھی وہ کمی پوری ہو جائے گی in fact یہاں black تیار ہے اپنے bishop sacrifice کے لیے quinn tex z4 white کیوں چھوڑے گا اور king کو الگ الگ angle سے چیک دینی ہے چیک میٹ کرنے کے لیے او کس طرح ایسے queen e1 check king گیا یہاں دی3 square وار final move تھا یہاں پر 11 رینے کا 22 check اور یہاں اس move کے بعد فیبرائز ڈیلے نے ریزائن کر گیا ریزگنیشن کا ریزن اگر آپ یہاں دیکھیں تو white کا king اب fourth rank میں ہی جائے گا اگلی check کے بعد یہاں اسے اپنی queen گوانے ہوگی یہاں white کے پاس potential chances ہوگی اس pawn کو queen promote کرنے کے لیکن جیسے اگر میں اس game کو آگے بڑھا ہوں then rook c 2 check king b5 b2 check king c4 different angle سے check دیکھ finally کچھ ایسا ہوگا کہ یہاں یہ pawn لیا جا سکے queen take c6 check اور پھر تو game formality بھارتا ہے تو friends کافی اچھی میں کہوں گا یہ game رہی دونوں ہی خلاڑیوں کی باروار ایسا لگا کی see saw battle کی طرح چلتی رہی ہے لیکن میرے کی حال سے february delay نے checks دینے میں کچھ delay کر دی جس کی وجہ سے انہیں game cost ہوئی تو friends مجھے امید ہے آپ سے بھی لوگ کو یہ game ضرور پسند آئی ہوگی تو